کو صدیقی چوک راول پنڈی میں جے ڈی سی کی طرف جو یہاں پر دستفان لگایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم میں ہوں احسن اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام پبلک ڈاگ خواتین و حضرات جے ڈی سی فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت کشمیر پاکستان سمیت کراچی سے لے کر کشمیر تک اس وقت جے ڈی سی کے سہر و افطار میں دسترخان لگائے جا رہے ہیں جی خواتین و حضرات آج ہم آپ کو صدیقی چوک راول پنڈی میں جے ڈی سی کی طرف سے جو یہاں پر دسترخان لگائے جاتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ میریج کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ یہاں پر سہر و افطار پھروایا جاتا ہے زفر عباس بھئی جو ہے وہ اس کو لیٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت آئیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ جے ڈی سی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے آج چھٹے روزے کا افطاری کا جو ہے احتمام کر رہے ہیں خواتین و حضرات یہ صدیقی چوک راولپنڈی میں اس وقت سہر و افطار پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے جی چار بچ کر ایک منٹ اور آج چھٹا روزہ اور یہاں پر افطاری کی جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں سموسے آپ دیکھیں گے یہاں پہ تازے بن رہے ہیں پکوڑے جو ہیں وہ یہاں پہ بن رہے ہیں جے ڈی سی کے والنٹیر جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ پہ پکوڑے بن رہے ہیں تازے پکوڑے یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ راول پنڈی میں جے ڈی سی کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے جانیں گے وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے السلام علیکم کیسے آپ سر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ جے ڈی سی جو اس وقت راول پنڈی میں سہر و افطار دسترحان یہاں پہ لگا رہی ہے کتنے لوگ دیلی بیسیس پہ یہاں پہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس میں آپ کے ساتھ کون تعاون کر رہا ہے اس کو لے کر چلنے میں یہ جو بس تعاون کر رہی ہے اور ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ ایڈ آفیس سے ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے ہیڈ آفیس سے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے چیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ تیس رمضان جو ہے تک اس طرح سے آپ کنٹیو رکھیں گے اگریون اٹھائیس رمضان چیک ہے افطاری ہی کرتے ہیں یہ سہری بھی یہاں پہ ہوتی ہے راولپنڈی میں کسی اور جگہ بھی اس طرح کے دسترخان لکھتا ہے ہمارا اسلامباد میں پیمز آسپیٹل کے باہر اچھا پیمز آسپیٹل کے باہر چیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ ہی لیڈ کر رہے ہیں اس سارے سلسلے کو چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آگے چلتے ہیں جی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سہر و افطار دسترخان کی یہ تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو تیار شدہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو تیار کر چکے ہیں سمو سے بہترین قسم کے آپ رول دیکھیں گے یہاں پہ بہترین قسم کے یہاں پہ تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے اس وقت تیار ہو چکے ہیں تازے تازے یہ اس وقت ابھی مال موجود ہے جو کہ انہوں نے تیار کرنا ہے خواتین و حضرات آپ بھی ان کے ساتھ کنٹریبیشن کر سکتے ہیں اور کنٹریبیشن ضرور کیجئے کیونکہ یہ ایک کے بہت پہترین قسم ہے کہ کسی پوکھے کو کھانا کھلانا اور خاص طور پر روزدار کو روزہ افتار کروانا سمو دین و حضرات جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ آج جی ڈی سی راولپنڈی جو اس وقت یہاں پر صدیقی چوک میں دسترخان لگانے ہیں زفر عباس بھئی ہیڈ آفیس سے بھی ان کی حلک کرتے ہیں لیکن اس مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پہ تمام تر چیزوں کو منیج کرنا لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے مارے ہیں خود گھروں میں اس طرح کا اعتمام نہیں کر سکتے پھر انہیں یہاں کا رکھ کرنا پڑتا ہے تو اس مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہے جی ڈی سی کے لیے بھی اتنی عمام کے لیے ڈیلی بیسز میں سہرو افتار کروانا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جی ڈی سی کی یہاں پر بربور جو ہے وہ تعاون کریں ان کے ساتھ اس کے لیے جی ڈی سی کے اوفیشنل پیج پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایکاؤن نمبر جی ڈی سی کا دیا گیا یہاں بروی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو جی ڈی سی کے ساتھ آپ تعاون کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ بھوکے کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جا سکے روزداروں کو روزہ جو ہے افتار کروایا جا سکے روزدار کو روزہ افتار کروانا بہت بڑا سواب ہے سواب حاصل کر سکے اور اس میں تعاون کر سکے اپنا حصہ ڈال کر سواب نے بیز بیانہ حسن اسلام کو آج دیجئے گا اجازت اللہ میں کے بعد